ہیلو گائیز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور ہم بیٹھیں ابھی آٹو میں صبح کے بجرے ہیں ساڑھے دس آج دانیال جو ہیں وہ اپنی نانی کے یہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے صبح سے تو میں انہیں لے کے ریلوے سٹیشن چھوڑنے کیلئے جا رہا ہوں تو دانیال کیسے ہو بیٹے کہاں جا رہے ہو آپ دانیال بہت ہی خوش ہے آج پہلی دفعہ اپنی نانی کے گھر جا رہے ہیں اور زولکا کی پپو آئی ہوئی تھی دلی تو زولکا انہیں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر پہنچ جائیں گے اور ہم لوگ آٹو میں بیٹھ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ ریلوے سٹیشن جا رہے ہیں وہاں سے ہے ان کی ٹرین تو بچہ میرا جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ ہے وکاڑی میں بیٹھنے کے بعد یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے تو بنی رہی ہے ویڈیو میں جب تک شوٹس انچائی کیجئے یہاں پہ زول کا پتہ نہیں کیا جانے کے لئے پاتے کر رہے ہیں اور وہ لوگ ریلوے سٹیشن پہلے ہی پہلے ہی پہنچ چکے ہیں ہم لوگ راستے پہنے پہنچ چکے ہیں اور بار بار ہمجھے پہنچ چکے ہیں اور بار بار ہمجھے پہنچ گئے ہم ملکل ٹرین پہ پہنچیں گے اور میرا بیٹھا جو ہے وہ جہاں سے زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہے بلکس آئید ہے کارڈین ملتی بھی جائے جب سے ہمارے ساپزادے پیدا ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ جو ہے مہنپوری جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ پیدا تھا وہیں ہوئے تھے لیکن میں انہیں دلیلی آیا تھا ایک مہینے کے بعد میں تو ان کی یہ پہلی ٹرپ ہے اور زولکہ کو ٹکٹ میں مل رہے تھے کافی ڈائم سے ٹرائی کر رہی تھیں تو ان کے ٹکٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو آج یہ جا رہی ہیں میں تھوڑا میرا موڈ ڈھیک نہیں ہے بچے بھی جا رہے ہیں بی بی بھی جا رہی ہے کیا بول سکتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا یہ بی بی اُلیا کے رکھتے ہیں مجھے میرا موڈ بھی کچھ خاص نہیں ہے آج باقی آپ لوگوں سے گزاری شے کے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کافی لوگ جو ہیں وہ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری لیکن وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اس میں کمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں تو اسے تھوڑا موڈیویشن مل جاتا ہے ہم لوگوں کو اور یہ ہم انٹر کر رہے ہیں اب نئی دلی ریلوے سٹیشن کے لئے دیکھئے گائز یہ پورا نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن ہے یہاں سے ہمیں ووکنگ کر کے جانا ہے یہ سامنے جو آپ بریج دیکھ رہے ہیں یہ ابھی ابھی بنا ہے ازول کا پہلی دفع آئی ہیں نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن نانیال کے ساتھ اور یہ جو ہے یہ میٹرو لنک ہوتی ہے آگے یہ فلائی آور بنا دیا فوٹ آور بریج جس لوگ میٹرو اندر سے ہی کنیکٹ کر سکیں ریلوے سٹیشن سے اور یہ میرے پیچھے ہے پوری بلڈنگ نیو ڈیلی ریلوے سٹیشن کی لگج جو ہے ابھی بیگم صاحبہ کھینچ رہی ہے اور بڑی محنت کر رہی ہے بیچاری دیکھیں پیچھے لگج ان کے پاس ہے کھینچ رہی ہے ویسے میں کھینچ رہا تھا لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں سٹیشن کا اور یہ میرا شہزادہ جو ہے ابھی ہلک اسی آنکھیں بند کرے ہوئے کیونکہ دھوپ زیادہ ہے اور ابھی اپنی فپو کی گود میں آگئے ہیں سوری 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 ابھی اپنی خالہ کی گود میں آگئے ہیں کیونکہ ان کی خالہ ان کے ساتھ جا رہی ہے یہ ان کی فپو بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ہے پورا ٹرین کا لوک آراؤنڈ یہ ادھر سے ٹرین ہے یہ پوری ٹرین ہے ٹرین بس چل نہیں والی ہے دس منٹ میں تو زالکا کو چھوڑ کے میں نکلوں ہوں سیدھا آفیس اور میری شہزادیں جا رہے ہوں مجھے چھوڑ کے آج اور یہ والی ٹرین جا چکی ہے زالکا کی اور میں نکل چکا ہوں اب میکرو سٹیشن کی لئے میں اسی فٹو پر بریج پہ ہوں جس پہ میں نے دکھایا تھا یہ میرا انٹرگرام لنک آرہا ہے اوپر پلیس اسے بھی جا کے فالو کر دیجئے اور یہ میری بیک سائٹ پر الویسٹیشن ہے اور میں ابھی اندر سے شوٹ دکھانا چاہ رہا ہوں شاید یہ کلیر نہیں آرہا ہے فوکس نہیں بن پا رہی ہے بات اور ہم اب جا رہے ہیں میکرو سٹیشن اور اب ہم جا رہے ہیں میکرو سٹیشن یہاں سے ہم اپنے آفیس کے لئے میکرو لیں گے یہ جو فٹو پر بریج بنا ہے یہ ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام بناوں گا یہاں پر فوٹو شوٹ کروں گا کیونکہ یہاں سے جو نظارہ جو دکھ رہا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ زوم کر کے یہ نئی دلی ریلوے سٹیشن دکھ رہا ہے اور یہ پورا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت اچھی طریقے سے اس پرچ کو بنایا گیا ہے یہاں سے سیدھے میٹرو کنیکٹ ہوتی ہے ایلوو لائن سو اب ہم جائیں گے ان کی ٹرین بھی جا چکی ہے کنپرمیشن آگی ہے ٹرین تو بیسے میرے سامنے ہی جا چکی تھی لیکن اب اسٹیشن سے بھی باہر نکل چکی ہیں وہ لوگ کافی آگے پہنچ گئیں اور مجھے جانا ہے اس طرف تو میں اپنی یلو لائن کے لئے نیچے جاؤں گا اور یہاں سے میٹرو سٹیشن کے اندر انٹر کروں گا اور اب میں آگیا ہوں میٹرو سٹیشن کے اندر یہ ہے نیو ڈیلی میٹرو سٹیشن اور میٹرو کے اندر کیمرہ اور ویڈیو گریفی زیادہ آلاود نہیں ہوتی ہے پھر بھی میں تھوڑے سے شوٹس لے لے رہا ہوں اور یہ اب میں آگیا ہوں انٹر کر چکا ہوں میٹرو کے اندر سو ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز اور کافی دیر ہو چکے مجھے آفس آئے ہوئے اب میرے لنچ کا ٹائم ہے تو اس ٹائم تھوڑا سا ساؤنڈ کا پرابلم تھا اس لئے میں وائس آور کر رہا ہوں ابھی اور ہم کھانے آئے ہیں پیزا کیونکہ مجھے کافی دیر سے بھونک لگ رہی تھی میں صبح بہت جلدی آج اٹھ گیا تھا اور پیزا کا میں نے آرٹر دے دیا ہے میرا پیزا آنے والا ہے شام بھی کافی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا آگیا ہے پیزا اور اب ہم لنچ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واو بہت اچھا ہے کافی گرم تھا کیونکہ گرمی بڑھ گئی ہے ٹھنڈا نہیں ہو پایا لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ میرے آفس کی ہے ہم زیادہ تر آفس کے پاس ہی لنچ بھنچ کر لیتے ہیں اور اب ملتے ہیں آفس میں ہم پیزا کھا کے آگے ہم لوگ واپس ہم فاکٹری میں گھڑے ہو گئے ہم کچھ کام کام کر لیتے ہیں زولکا اور دانیال پہنچ گیا ہیں سکندرپور اپنی نانی کے گھر اور میں ابھی آفس میں ہوں ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ہم بھی نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور سارا کام آفس کا بھی ختم ہو گیا تو ملتے ہیں میٹرو میں جب سے دانیال گیا ہے دانیال کی آج یاد بہت آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے میں اس سے ازاز دن کے لیے دوڑ نہیں رہا اور آج وہ پہلی بار اپنی نانی کے آن گیا ہے جب سے ہم واپس آئے تھے تیل چار مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ اسے اور زالکا بھی جب سے نہیں جا پہن تھیں تو میں نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے یہ جا رہے ہیں لیکن آج اس کی یاد بہت آ رہی ہے زالکا کو بھی بہت مس کر رہے ہیں سوچ رہا ہوں گھر جاؤں گا تو سب اکیلا اکیلا لگے گا عجیب سے لگے گا اسی لئے میں آفیس سے لیٹ نکل رہا ہوں گی اور بھئیا آپ آتے تو بہت ہے کرنے کے لئے لیکن وقت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو یہیں آئیں آئند کرتا ہوں تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں